سے میرے بڑے محترم ہیں بھائییں بھٹی صاحب انہوں نے تقریر کے اندر جو الفاظ استعمال کیے میں سمجھتا تھا کہ چیئر کا حق بنتا تھا فرض بنتا تھا کہ ان میں سے غیر پارلیمانی الفاظ کو ایکسپنج کیا جاتا اس چیئر کا احترام ویسے بھی ہمارے اوپر واجب ہے لیکن میں تھوڑا سا زیادہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میرے بزرگ اس کرسی پہ بیٹھتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیئر کا دیکرم ہے صرف آپ اندر بیٹھے تھے آپ کا حق بنتا تھا کہ ان الفاظ کو ایکسپنج کرتے جہاں تک رہ گی ان کو بغض امران کے اندر امران خان کی تصویر سے جو مسئلہ ہے تو اتنے لمبے چوڑے باشن کی بجائے میرے بھائی جو ہے ایک شیر میں ہی بات ختم کر سکتے تھے کہ میری قبر پہ نہ آنا تم ہمرا رقیبہ کے مردوں کو مسلمان جلایا نہیں کرتے جنابے چیمن یہ اقتدار کی کرسی ان کے ضمیر کی کیونکہ فارم سنتالس کی پیداوار یہ مسلم لیگ نون یہاں پہ بیٹھی ہے ان کے ضمیر کی اور ان کے سیاست کی موت کے ہو چکی ہے اور یہ اپنی قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو امران خان جو ہے اپنا رقیب ہر وقت دکھتا ہے یہ اتنا سا شیر پڑھ دیتے تو شاید یہ مسہ بڑی جلدی نبڑ جاتا اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہ پڑھتی جنابے چیمن آپ ایک سینئر پارلمنٹ ایرین ہیں میں آپ سے صرف اور صرف اس بجٹ کے حوالے سے ایک مختصر چیز سمجھنا چاہوں گا اور منسٹر صاحب سے بھی کہ اس ہاؤس کو صرف اور صرف ربست ٹیم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس بجٹ کا کوئی مقصد مجھے تو سمجھائیے میں نے بڑی کوشش کی جب یہ کتابیں لے کے گئے پچھلے بجٹ میں بھی اس بجٹ میں بھی کہ انہیں پڑھوں اور سمجھوں کہ آپ جو ہاؤس سے اپروول لیتے ہیں اس کی سینٹیٹی کیا ہے اس ہاؤس کی ووٹنگ کا اس ہاؤس کی رائے کا مقصد کیا ہے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اتنی بڑی فوج جو یہاں پہ بیٹھی ہے جو بابو یہاں پہ بیٹھ کے بجٹ بناتے ہیں یہ تین مہینے کا بجٹ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں بنا سکے آج پھر ہم سپلیمنٹری بجٹ بھی اسی بجٹ کے اندر ڈسکس کرتے بیٹھیں گے مجھے سر یہ سمجھائیے کہ اگر ان کے پاس استیار ہے جو کہ آئین پاکستان نے آرٹیکل فورٹی ایٹ کے اندر انہیں دیا بٹ اٹ واس فور ایونچویلٹی کے اگر کبھی کوئی حالات اس طرح کے ہو جائیں نامسائد حالات کی وجہ سے بجٹ ایکسپینڈیچر جو ایک ڈپارٹمنٹ کو الوکیٹ کیا گیا تھا اس سے بڑھ جائے تو وہ خرچہ کر کے ہاؤس سے اپروف کروا لیں لیکن مجھے بتائیے کہ کیا کسی بھی بجٹ کے اندر سپلمنٹری گرانٹ ایسی ہے جو نا پیش کی گئی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان کی مردی اور منشاہ کے اوپر چلنا ہے تو سر اس ایوان کا ٹائم بچائیے اس پنجاب کی غریب عوام کا پیسہ بچائیے آپ مجھے بتائیے کہ جو ازازیہ جو یہاں پہ ہم لوگوں کو آپ ٹی اے ڈی اے دیتے ہیں جو ہم بجٹ الاؤنس ہم لیتے ہیں پنجاب اسمبلی کے ملازمین لیتے ہیں سر یہ ٹوٹل سم اپ کریں تو یہ رفلی اراؤنڈ اگر یہ اس اجلاس کو آپ صرف اور صرف دنوں پہ کلکلیٹ کیجئے گا بتائیں ستر بھتر کروڑ کو ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے خرچہ تو پھر اگلے سال جب ہم بجٹ کے اندر بیٹھیں گے اگر یہ برسر اقتدار ہوئے تو پھر انہوں نے یہی کام کرنا ایک سپلمنٹری گرانٹ اگلے سال بھی لے کے آئیں گے کہ جو ہم نے پیسہ رکھا تھا وہ ناکافی تھا اس اس حد مد میں اس اس حد کے اندر ہم نے یہ خرچے دوبارہ کر لی جنابے چیئرمن دوسری چیز یہاں پہ اگر ہم ڈپارٹمنٹ وائز جائیں بلکہ پہلے سب سے پہلے جو منمم ویج وزیر خزانہ صاحب نے اپنی بجٹ سپیچ کے اندر بتائی کہ سنتیس ہزار پیہ مختص کی جا رہی ہے آپ زی شعور آدمی ہیں آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اپنے ایمان سے بتائیے کہ کیا سنتیس ہزار میں کسی گھر کا جس کے چار افرادوں اس کا بجٹ بن سکتا تھا آپ صرف اپنے سرکاری عدادوں شمار کی اوپر رہیے یہ درجہ چہارم تک کے ملازم کی تنخواہ کے اندر جو آپ نے ہاؤس رنٹ کی مد میں دو ہزار روپیا رکھا ہوا اسی طریقے سے باقی ہیڈز بھی آپ نے ڈیوائیڈ کی ہوئے ہیں آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے سر ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں دو ہزار میں لاہور شہر شوڑ کے پورے پاکستان میں مجھے کوئی شہر بتائیے جہاں پہ گھر یا کمرہ کرائے بھی مل سکتا ہو اٹلیسٹ اگر انہوں نے یہ تکلف کرنا تھا فنانس ڈپارٹمنٹ کو اچھا خاصہ پنڈ دیا گیا سر یہ بجٹ تیار کرنے کے لیے تو اٹلیسٹ اس کو ریشنلائز کر لیتے سر باکٹ چیک کر لیتے سووے کر لیتے کیونکہ ان بابووں کو اور ان برسر اقتدار لوگوں کو سر گھر سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے نہ سادر فرمائی جائیں یہ ساٹھ ہزار روپیاں بھی ہو بیسک پی تو سر یہ تھوڑی ہے یہاں پہ لوگوں کا گزارہ بہت مشکل سے ہوگا اسی کے اوپر سر ایک شیر پڑھنا چاہوں گا کیونکہ بیٹی صاحب نے بڑے اچھے یہاں پہ اشعار سنائے ہمیں ہر سمت ظالموں کی خدائی ہے اے خدا جینے کا حق نہیں کسی بد نصیب کو اس اہد نامراد میں زرز کے حلال کیا عزت کی موت بھی نہیں ملتی غریب کو جناب چیبن اس کے بعد آپ آجیں یہ کتابیں تیار کرنے والے جو بابو ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بجٹ پڑھانا تھا ہم نے پڑھ کے اس کے اوپر کو بیس کرنی تھی مقصد تو اس کا میں پہلی بتا چکا ہوں فوت ہو چکا ہو ہے اس مقصد کے تحت ہم یہاں نہیں بیٹھے ہم صرف اور صرف عوام کا خون نچوڑنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں ان کا مزید پیسہ ضائع کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اس عوان کے اندر جناب چیئرمن ایک فیزیکل رسک سٹیٹمنٹ کے نام سے یہ کتابچہ ہمیں دیا گیا سر اس کے اندر جتنے تخمینیں لکھے گئے ہیں وہ سارے جو ہے انہوں نے فورکاست جو ہمیں دی ہے وہ فورکاست کے اندر رکھا ہے مارچ دوہزار چوبیس تک کا پروجیکشن تئیس چوبیس کی ہے سر بجٹ آپ اس سال کا پیش کر رہے ہیں اٹ لیسٹ فگرز ٹھیک کر کے بتا دیتے کہ تئیس چوبیس میں آپ نے نکالا گیا تھا اگر تئیس چوبیس کا آپ کے پاس آج کے دن تک یہ کنکلوجن نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پرسنٹ جو ہے گروت کی کتنے پرسنٹ آپ کے ایکسپینڈیچرز ہوئے کتنے پرسنٹ ایج میں آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں موجود تو آپ یہ پھر بجٹ سیشن کروا کے لوگوں کا پیسہ کیوں ضائع کریں اسی طرح جناب چیئرمن اسی کے اندر اگر آپ پڑھے ہیں تو بڑی مزاکہ خیز چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ دو صفوں کے فرق سے جب آپ اون ریوینیو کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنا فیڈرل ڈیوزبل پول میں سے جو پرسنٹیج منشن کرتے ہیں وہ سمجھ آ جاتی ہے لیکن اسی کے اندر کموڈٹی آپریشنز ڈیٹ میں جب آپ جاتے ہیں سر وہاں پہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس صرف اور صرف یہ گندم کی وجہ سے ڈیٹ سروسنگ بہت زیادہ ہوگی ہمارے اوپر بہت زیادہ ڈیٹ آ گیا اور اس وجہ سے ہماری گروت نہیں ہو سکی اور اسی سے اگلے صفحے کے اوپر جب ہم جائیں گے سر وہاں پہ جا کے آپ پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اور صرف انیس ارب روپیہ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں رہ گیا جو لوکل ہے سر اس لیے آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ فگرز بھی ٹھیک نہیں لکھ سکتے تو سر ہم ان کو تنخواہیں کس مد میں دے رہے ہیں یہ بجٹ کس لیے پاس کروایا جا رہا ہے یہاں پہ فضول قسم کی ہم صرف اور صرف ان کا بھی ٹائم لائے کرتے ہیں اپنا بھی کرتے ہیں اس کے بعد جناب چیمن یہاں پہ ابھی مزید دوست بھی باتیں کریں گے جہاں پہ سنا خانے آل شریف بیٹھے ہیں جو بیٹھ کے کسیدہ گوئی کے اندر ہر حد عبور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو میں نے یہ ان کا اینول ڈیولپنٹ پروگرام دیکھا اس کے اندر صرف پچھلے بجٹ میں بھی میں نے گزارشات کی ہماری گزارشات کی کوئی وقت نہیں ہے یہاں پہ لیڈر آف آپوزیشن بھی کافی اچھے مفید مشورے دیکھے گے یہاں پہ ہم نے فگرز کی اوپر بھی کافی ڈسکشن کی صرف فیصلہ باد ڈویجن جو ہے وہ سب سے زیادہ وارٹر لاغ ایریہ ہے میں نے یہ ایریگیشن کا پورا ایڈی پی کھنگال کے دیکھنے کی کوشش کی ایک ٹیڈی پیسہ اثر وارٹر لاغ ایریہ کی بہتری کے لیے اس میں نہیں رکھا گیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پچھلے بجٹ کے اندر میں نے یہ گزارشات کی کہ آپ نے اسی کروڑ کی سکیم کے اندر دو ہزار روپیا رکھ دیا تو انہوں نے سرے سے وہ سکیم ہی کارڈ گیا ختم کیا میرے حلقے کے اندر جتنے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ سے ان کے اوپر بھی بہت اچھا کام کیا ما شاء اللہ انہوں نے میں نے ہائلائٹ کیا کہ ایک بچوں بچیوں کا اسوسیئٹ کالج ہم نے اپروف کروایا ایڈی پی کے اندر سر رکھا گیا میک مائے ہائر ایڈوکیشن کے نام زمین ٹرانسفر کی گئی لیکن ان کی شفقت اور میربانی دیکھی ہے کہ انہوں نے اس سال وہ بھی سیرے سے سکیم ہی نکال دی جہاں پہ جس طریقے سے باقی چیزوں کے اوپر خرچہ کیا جا رہا ہے سر صرف اور صرف فارم سنتالیس کے ذریعے ان کی گورنمنٹ بنا کے ان کو کانا کرنے والے یہ جتنے بیوروکریٹ سے ان کو ریلیف دینے کے لیے فنڈ رکھے گئے ہیں آپ صرف سر ان کا جو سینڈ ڈیو کے اندر ہاؤزنگ میں جائیں اور اس کے بعد سر آپ پبلک بیلڈنگز کا ہیڈ دیکھ لیں پبلک بیلڈنگ کے ہیڈ میں سے چند فگر سر منچن کر دیتا ہوں یہ صرف جیو آر ون کے اندر کئی ٹیوول لگنا ہے کئی سڑک کی مرمت ہونی ہے کئی پاک کی مرمت ہونی ہے کئی گھروں کی تحضین و عرائش ہونی ہے سر نائن فورٹی ٹری ملین ان کے پاس وہاں دینے کے لیے موجود ہیں اس کے پاس آب وائنڈ اپ کریں جلدی دو منٹ دے دیں گے میرا کوئی اور دوست جو ہے وہ ٹائم دے دیتا ہے اگر آپ شفقت کریں تو چلو اگر وائنڈ اپ کریں ان کے اوپر بات کروں تو آپ اسی ٹیم مائک بند کر دیجئے گے مجھے اعتراض مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے دوسرے جو سپیکرز ہیں انہوں نے بھی ریلیویٹ بھی بولنا ہے آپ دیکھ لیں جس طرح آپ تقسیم کرتے ہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ کا اپنا ٹائم ہے جو آپ نے تمام دوستوں نے جناب چیئرمن اسی کے اندر جب آپ جاتے ہیں یہ بابووں کے جنہوں نے انہیں فارم سنتالس کے زیرے جتوایا تھا ان کے صرف دفتروں کی گھروں کی تازین و عرائش کے لیے سر تین ہزار آٹھ سو چھبیس ملین روپے رکھے گئے اس کے بعد جناب چیئرمن اگر ہم آئیں تو صرف جو انہوں نے آفسرز کی گھروں کی رینویشن کے لیے ان کے لیے نئے فلیٹ بنانے کے لیے جو ہیڈ رکھا سر اس کے اندر ایک ہزار ایک سو پچانوے ملین رکھے گئے اسی طرح اگر آپ کہیں گے تو میں سارا دن ان کے کارنا میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ انہوں نے پیسے کس کس طریقے سے لگائے اب جہاں پہ ضرورت تھی جس طریقے سے بتایا جا رہا تھا انہوں نے اپنی سپیچز کے اندر لا تعداد بار جتنے وزراء نے بات کی یا چیف نسٹر صاحبہ نے بات کی تو فرمایا جاتا تھا کسان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے میرا خیال ہے ہاؤس کے اندر ہاؤس کا پریشر ہوتا ہے دوستوں کو دیکھ کے وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم کسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور انہوں نے عملی ثبوت دیا اس ارکر کا جنابے چیمن آپ کے علاقے کی بیٹرمنٹ کے لیے ایک سکیم تھی سر جس میں آپ کے ایریا نے بھی ڈیولپ ہونا تھا باقیوں نے بھی وہ سر بتیس ہزار سات سو پیجتر ملین کی انہوں نے نئی ای ڈی پی کے اندر سکیم رکھی اور ستم ذریفی دیکھئے کہ ایک سال یہ جو فسیکل یہ جس کے لیے بجٹ پیش کیا جا رہا ہے فقط پانچ ملین روپیز رکھے گئے اسی طریقے سے جو چولستان کنال والا سسٹم ہے اس کے لیے صرف دو لاکھ اٹھارہ ہزار ملین کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے ایک ملین رکھا گیا ہے سر یہ صرف اور صرف یہاں پہ فگرز کا گورک دنتا ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ صرف یہ گدوں والا وزن لادا جائے ایم پی ایز کی اوپر نہ کوئی جا کے اس کو پڑے اور نہ کوئی اسی کو سمجھ آئے صرف تشہیر کے لیے جب یہ بتائیں گے تو اس ٹائم پہ بتایا جائے گا کہ جی دو لاکھ اٹھارہ ہزار ملین ہم نے رکھ دیا ہے چولستان کنال سسٹم اور اس کی بہتری کے لیے اور ایکچول میں ایک ملین ایک ملین سے سر اگر آپ دی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں دو گلیوں کی نالی سولنگ نہیں مکمل ہو سکتی تو آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے اس میں لے کے جا رہے ہیں اسی طریقے سے جو ان کا گریٹر تھر کنال کا پروجیکٹ تھا اس کے اندر بھی سر صرف اور صرف خانہ پوری کے لیے پیسے رکھے گے جب ایک سکیم تین سال چار سال سے چل رہی ہے تو خوف خدا کریں یہ میرے یا کسی اور کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے سر پنجاب کی پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے اسے کم از کم سوچ سمجھ کے بہتری کی طرف لگا دیں میرے ہلکے کی سر ایک سکیم ہے یہ سی این ڈیو کی میں اس کا ذکر اس پہ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کر کیا رہے ہیں جنبے چیمن پاکستان تحریک انصاف کی جو دو ہزار بائیس میں چھے مہینے کے لیے گورنمنٹ بنی میرا چھوٹا بھائی یہاں پہ سی این ڈیو کا منسٹر بن سر اس نے پاکستان تحریک انصاف کی اس گورنمنٹ کے اندر تانوے کلومیٹر کا رنگ روڈ تھا فیصل آباد کا اس کو شروع کروایا سر آپ یقین مانے سات مہینوں کے اندر ساڑے چھے سات مہینوں کے اندر اس نائنٹی سیون کلومیٹرز کا نائنٹی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہو اور ان کی ستم ذریفی دیکھئے ان کا کمال دیکھئے کہ انہوں نے اس پورے سال کے لیے فقط دھائی کروڈ بیا وہاں پہ رکھا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انہوں نے جو سڑے تین سو ملین آگے کیری فاروڈ کروایا ہے جنابے چیمن یہ جس سال کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں دوزار ستائیس میں یہ سڑے نو سو ملین میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کی ایک اور مثال میرے ہی ہلکے کی سڑک اثر دو ہزار ستارہ میں وہ سڑک شروع ہوتی ہے تقریباً چونتیس کروڑ کے تخبینے کے ساتھ آج وہ سوہ عرب پہ پہ پہنچ چکی ہے نوے فیصد کام کمپلیٹ ہے اس دفعہ پھر چار کروڑ پہ دے کے اس کو پھر آپ دوزار ستائیس اٹھائیس سا کنٹینیو کرواتے جا رہے ہیں تو یہ پیسے یہ ریسورسز عوام نے آپ کو امانتاً دیئے ہیں اس کو امانت سمجھ کے خرج کریں کوشش کریں کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے کوئی بہتری لانے کی کوشش کرنے کی تو کم از کم دکھاوی کر لیں اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کے اتنا نہ زہریلہ بن خدمت خلق میں ہیلا بن ہیلا نہ بن وسیلہ بن اب یہ ہیلا بنا رہے ہیں ہر چیز کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کام کوئی نہ کریں عوام سے بدلہ لیں کہ انہوں نے قیدی نمبر آٹھ سو چار کے کینیڈیٹس کو ووڈ کیوں دیا ان کو کیوں ہروایا سر ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہرائے گیا اگر انہوں نے کوئی ایک کام ٹھیک طریقے سے کیا ہوتا تو لوگ ان کو بھی ووڈ دیتے جنابے چیز میں ان کا حال وہ ہے کہ ایک شہر کے اندر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص پہلا شہر میں انٹر ہوگا اس کو ہم مسلم دے اقتدار پہ بٹھا دے گئے ایک سیکنڈ کی بات ہے وہ جیسے ہی بندہ آیا اس نے موڑے تھے انہیں سر پرنا رکھیا تھی اندر وڑیا جا کے انہوں نے اقتدار تباہت تھا سر ہفتہ داس دن انہیں چنگی لوٹ پائی جو کچھ لب ساکتا تھی اجاردہ رہا الٹیمیٹلی جانگل آگ گئی انہوں جیڑا آگے پوچھے کہ سر جانگل آگ گئی ہے ہن بادشاہ سلامت ساڑھلی کی حکم ہے وہ کہیں تو سی روٹی لیا ہو جدو کلا فتح ہو گیا شہر اجڑ گیا تو انہوں پھر پوچھے آگے جی ہنگی کرنا انہوں نے کہا جی میرا پرنا دیو میں واپس چلنا جتوں آیا تھا انہوں نے اپنا پرنا چکنا ہے اور انہوں نے واپس برطانیاں چلے جانا ہے جہاں سے یہ ایس انڈیا کمپنی کے لیے مال کٹا کرنا یہاں پہ آئے ہیں بہت ہاں